بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین ساتھیوں رمضان کا آخری عشرہ آنا چاہتا ہے چند دنوں یا چند گھنٹوں میں یہ مبارک عشرہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے یہ عشرہ رمضان کے باقی دو عشروں کے مقابلے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے مہینے کا خلاصہ اگر کوئی ہے تو یہ عشرہ ہے پورے مہینے میں جو کچھ انسان کر رہا ہے اس کے نفع اور اصل فائدہ حاصل کرنے کا جو عشرہ ہے وہ یہ عشرہ ہے یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہوا کرتی ہے یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کی خصوصی بارش ہوتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اس لیے یہ عشرہ اس لائق ہے ساتھیوں کہ اس کا احتمام کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی روشنی میں اس عشرے کی حقیقت کو سمجھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عشرے کا خصوصی احتمام کیا کرتے تھے اور بعد ایسے کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس عشرے میں کیا کرتے تھے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں عبادات کا وہ احتمام کرتے تھے قیام کا دعاؤں کا ذکر اور اذکار کا وہ احتمام کرتے تھے جو باقی اس سے پہلے کے دونوں عشرے میں نہیں کرتے تھے تنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے صحیح مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی عبادت میں اتنی محنت کرتے تھے اتنا انہماق کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ اس سے پہلے والے دونوں عشروں میں نہیں کرتے تھے بلکہ صحیح بخاری کے اندر مائی عائشہ نے اسے ایک عجیب انداز میں بیان فرمایا وہ بیان فرماتی ہے کہ اذا دخل العشر شد مئذرہ وَأَحْيَا لَيْلَة وَأَيْقَذَا أَحْلَة جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی کمر کس لیتے تھے وَأَحْيَا لَيْلَة اور پوری رات آپ بیدار رہا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگہتے تھے بلکہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایات میں آتا یہ ہے بلکہ حضرت عائشہ ہی سے مسلمت احمد میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو عشرے آیا کرتے تھے تو ان عشروں کے اندر پہلے اور دوسرے میں نماز بھی پڑھتے تھے اور سوتے تھے لیکن آخری عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ہی نہیں سوتے تھے بلکہ عبادت کا احتمام اتنا زیادہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر اپنے کھانے پینے کا بھی وہ احتمام نہ کرتے جو دوسرے عشرے میں کیا کرتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر صرف ایک بار رات میں صرف ایک بار بلکہ اپنے فطور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے ہو سکتا ہے شاید آپ صرف پانی پی لیتے رہے ہوں یا اکات خجور لے لیتے رہے ہوں واللہ عالم ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک کھانے کا معاملہ ہوتا تھا تو جا کر کے آپ سحری کے وقت کھایا کرتے تھے تاکہ جتنا سے زیادہ جتنا زیادہ وقت ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے میں عبادت میں خرج کریں دوسرا جو اہم کام آپ کرتے تھے اور دوسرے عشرے میں نہیں رہا کرتا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نہیں اپنے بیوی اور اپنے زیر پرورش بچوں کو بھی آپ بیدار رکھتے تھے انہیں بھی جگایا کرتے تھے انہیں بھی کہتے تھے کہ ہاں تم عبادت میں مشغول رہو چنانت یہ سنن ترمیدی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے اہل عیال اور اپنے بچوں کو بھی بیدار رکھا کرتے تھے بلکہ حضرت علی کی ایک روایت جو طبرانی کبیر وغیرہ میں ہے اس میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو جو بیدار رکھنے کی استطاعت رکھ سکتا تھا اسے بھی آپ ان راتوں میں سونے نہیں دیا کرتے تھے اور اس کی سب سے واضح مثال وہ حدیث ہے جو سنن کے اندر حتی ابو ذر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رمضان میں پورا رمضان گزر گیا ہمیں تراوی نہیں پڑھائی جب رمضان کی سات راتیں رہ گئیں تو ساتویں رات کو گویا کی تیسویں رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت سے تراوی پڑھائی اور ایک تہائی رات تک تراوی پڑھائی پھر چوتھی میں نہیں پھر چھٹھی رات باقی تھی تو اس میں نہیں جب پانچویں رات باقی رہ گئی گویا پچیس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراوی پڑھائی اور آدھی رات تک آپ میں تراوی پڑھاتے رہے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ یہ سلسلہ رات کے آخر تک جاری رکھتے تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو شک امام کے ساتھ شروع سے لے کر کے آخر تک نماز میں شریک رہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورے رات قیام کا ثواب دیتا ہے پھر تیسری رات جب ہوئی یعنی تین راتیں باقی رہ گئیں جب چار راتیں باقی تھی تو نہیں تین راتیں باقی رہ گئیں گویا جب ستائیس میں تاریخ تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اہلہو و نساءہو اور جمع اہلہو و نساءہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو آپ نے جمع کیا اور ترابیح پڑھائی یہاں تک کی سہری کے فوت ہونے کا خطرہ رہ گیا تو کہنے کا مطلب اس عشرے کا ایک وہ کام جو آپ دوسرے عشروں میں نہیں کرتے تھے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے تھے اس عشرے کو یہ اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ عشرہ کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ اس عشرے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا انزلنہو فی لیلت مبارکہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا انہا انزلنہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے اس کی تائید مسند احمد کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ نکل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل کیے وہ رمضان کی پہلی شب میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت انجیل تورات کو جو نازل فرمائی تو چھے راتیں گزر گئی گویا رمضان کی ساتویں رات کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائی انجیل کو اللہ تعالیٰ نے تیرہویں رمضان کی جو شبتی اس میں نازل فرمائی اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کب نازل فرمایا جب رمضان کی چوبیس راتیں گزر گئی تھی گویا پچیسویں رات کو اور ظاہر بات یہ معلوم ہے کہ لیلت القدر جو ہے وہ رمضان کی تاق راتوں میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کا احتمام اسی لیے کیا کرتے تھے قرآن نادل ہوا اور اس لیے بھی کہ اسی مہینے میں اسی عشرے میں لیلت القدر ہے اور اس کا متعین ہونا ہے لیلت القدر کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے وہ اگلی کلپ کے اندر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا اور اس آخری عشرے کی ایک بڑی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کا اعتقاف کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس آخری عشرے کے اعتقاف ہی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر عمل رہا ہے آپ جتنے رمضان پائے ہیں نو رمضان پائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتقاف کیا کرتے تھے اور اعتقاف صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے صرف اکیلے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اذواجِ متحارات بھی اعتقاف کیا کرتی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیو یہ عشرہ بڑا مبارک عشرہ ہے اس عشرے کے اندر اگر ہمیں آپ کو صرف ایک فائدہ حاصل ہو جائے کہ اگر ہمیں اس عشرے کی دسوں راتوں کو یا کم سے کم نو راتوں کو ان آخری عشرے میں ہم اور آپ بیداری کا احتمام کرتے رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں اگر صرف ہمیں ایک چیز مل جائے کہ لیلت القدر ہمیں حاصل ہو جائے تو یہ ہمارے اور آپ کے لئے بڑے فائدے کی چیز ہے کہ لیلت القدر ایک رات میں عبادت کرنا جو ان مہینوں میں ان دنوں میں جو لیلت القدر آ رہی ہے وہ مشکل سے ساتھیو مشکل سے یارہ گھنٹے نو گھنٹے دس گھنٹے بلکہ اگر انسان اس میں نماز کا نکال لے کھانے پینے کا نکال لے اپنی قضائے حاجت کے بعد نکال لے تو مشکل سے چار یا پانچ گھنٹے اس کے پاس بچتے ہیں اگر یہ چار یا پانچ گھنٹے وہ اللہ کی عبادت میں لگا لیتا ہے ذکر میں دعا میں کھڑے ہو کر کے قیام کرنے میں لگا لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا تو یہ فرمایا کہ منقام علیلہ تلقدر ایمان وحتسابا غفر اللہما تقدم من دنبی ایک فائدہ تو یہ ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا اسے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس مبارک عشرے سے مستفید ہونے کی توفیق اتفا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وائٹس اپ پر اسلامی مسجن حاصل کرنے کے لیے آپ درجہ ذیل نمبر پر رابطہ کریں یا عقوب عزیز powered by dragon 508959707 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی